موسیقی نعمد هو مسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلکم تتکون تم پر روز فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی باری امت پر فرض کیے گئے تھی آ گیا آ گیا ماہ رمضان آ گیا بھر لو جھولیاں پھر رحمت غفار سے ہوں مبارک قرب حق سے ایسا ماہ آ گیا مومنوں پھر جوش پر ہے فضل رحمان آ گیا سا مہینے کے رام آج کے میری تقریر کا موضوع تو آپ لوگ جانے گئے ہوں گے کہ تمام مہینوں کا سرداد رمضان مبارک اور میری طرف سے آپ لوگوں کو رمضان مبارک کو رمضان قرب رام میمزار سے منع ہے اس کے معنی جلنے اور بٹانے کے ہیں اس مہینے کی ستائیسے شب کو قرآن پا آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا تجھے پسد کے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے کہ خدا نے تجھے مہینہ نازل کیا قرآن ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف بھی ہیں برکتیں ماہ رمضان برکتوں اور مغفرتوں کی کان ہے سامینے کے رام اس مہینے کی اہمیت اور فصیلت کا اندازہ صرف اس بات سے کافی ہے کہ ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا اندازہ فرماتے ہیں اس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں اور شیاتین کو کیا کر لیے جاتا ہے سامینے کے رام روسے کا کیا مقصد ہے سب سے لے کر شام تک مو کا پیاسہ کٹنا یہ کیا کوئی خوران بچہ مہین کو ہے نہیں بلکہ اس مہینے میں تو مومن کا رزق بڑ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ سب سے لے کر شام تک مو کا پیاسہ رہے جب ایک ماہ یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کا بچہ مو کا پیاسہ ہو وہ اپنے بچے کی دھوک پٹانے کے لیے مشکل سے مشکل کام کر جاتی ہے تو اللہ پاک جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو اس نے کیسے ٹھان لی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کی مشکل ہے لیکن نتیجہ بہت خوبصورت ہے اور اس مہینے میں ترابی کا احتمام کریں آخری میں میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو رمضان کا خوب احترام کرنے کی توفی قطع کرنا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ